موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج چار شنبے آٹھ جنورے اور سال دوہزار بیس ہے کوئٹا میں میگانی روڈ پر ایف سی کی گاڑی پر بم حملہ ہوا ہے جس میں دو افراد حلاق اور بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں حملے کے ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الحرار نے قبول کی ہے کیج کے علاقے دشت بل لگوار میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے لاپتہ افراد کے لوائکین نے کراچی میں ایچ آر سی پی کے رہنماوں سے ملاقات کی ہے امریکہ نے ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف کو وزہ دینے سے انکار کیا ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں حکیم بلوچ سے سنتے ہیں کوئٹا میں میکانگی روڈ کے قریب فرنٹیر کور کی گاڑی کے قریب زوردار دماکہ ہوا ہے دماکے میں دو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق کوئٹا کے میکانگی روڈ پر دماکے میں ایف سی کی گاڑی کو زیادہ حجوم والے علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے اسپتال ذرائع کے مطابق دماکے کے متعدد زخمیوں کو سویل اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں زخموں کی تداب نہ لاتے ہوئے دو افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبیعی امداد دی جا رہی ہے حملے کی ذمہ داری مذہبی شدت پسند تنظیم عزب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زئی نے قبول کی ہے کیچ کے علاقے دشت میں بلنگور کے مرکزی بازار میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر کے تمام افراد سے موبائل فون چھین لیے ہیں دورانے آپریشن قابض فورسز نے ابراہیم ولد براہم نامی شخص کو عراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے خاتون کی شناخت گلشن بنت واحد کے نام سے ہوئی ہے بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین نے کراچی میں یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رہنماؤں اسد بٹ اور نداز سے ان کی آفس میں ملاقات کی ہے لاپتہ نسیم بلوچ کی منگیتر آنی گل بلوچ اور انسانی حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین بلوچ اور دیگر کے لوائکین نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایچ آر سی پی کی رہنماؤں کو تفصیلات بتائی ہیں اور جبری گمشدگیوں کے خلاف کراچی میں مظاہروں کے حوالے سے باتچیت کی گئی ہے ریڈیوز رنبش نے اپنے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ برائے راست عوام کے سوالات کا جواب دیں گے ریڈیوز رنبش کی جانب سے سوال پوچھنے کے لیے ایک ویٹس ایپ نمبر 0031686259842 بھی دیا ہے جس پہ خوائش مند خواتین و حضرات اپنے نام اور آواز میں سوالات ارسال کر سکتے ہیں واضح رہے ریڈیوز رنبش کی طرف سے ایک نیا پروگرام راج دیما کے نام سے شروع کیا گیا ہے جس میں مختلف مقتبع فکر کے رہنماء عوام کے سوالات کا جواب دیں گے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم حکومتی کمیشن نے کوئی ٹائم ایک بار پھر کیسز کی سماعت شروع کر دی ہے اور پہلے روز پندرہ لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کے دوران ایک لاپتہ شخص کے گھر واپس آنے کی تصدیق ہو گئی جبکہ دو افراد کے کیسز لاپتہ افراد کے زمرے میں نہ آنے کی وجہ سے خارج کر دیے گئے ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کمیشن کی سربراہی بلوچستان آئی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائٹ فضل الرحمن کر رہے ہیں گزشتہ دنوں پنجگور کے علاقے گرمکان میں سگار کے مقام پر ہونے والے ایک جڑپ کے بارے میں جس میں ایک شخص ہلاک اور زخمی ہوا تھا انکشاف ہوا ہے کہ اس میں حلاک اور زخمی ہونے والے دونوں آپس میں بھائی اور پاکستانی فورسز کی نگرانی میں چلنے والے ڈیت سکوارڈ سے تعلق رکھتے تھے جو ایک اور ڈیت سکوارڈ سے تنازع کے نتیجے میں مارے گئے ہیں کوئٹا پولیس نے ایک کروڑ روپے تعوان کی غرص سے اغوا کیے گئے ایک معصوم بچے کے باپ کو بازیاب کروا لیا ہے ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما نے دعویٰ کیا ہے کہ کاروائی میں دو اغوا کار مارے گئے ہیں جبکہ دیگر کاروائیوں میں رہزنی اور ڈکیتی میں ملوث تین ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پنجگور کے علاقے خدابادان ساروان میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے جس کی شناخت ریاض والد گلام قادر سکنا زندے داس کے نام سے ہوئی ہے کچھی کے علاقے سنی میں سیاہ کاری کے الزام میں فائرنگ سے دو افراد علاق ہو گئے ہیں جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی اور اس کے مبینہ آشنا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے کوئٹا میں گیس لیکیج کے باعث ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک خاتون علاق اور بچہ زخمی ہو گیا ہے دھماکہ کاسی روڈ پر ایک گھر کے اندر ہوا ہے نال میں گریش روڈ پر زمیاد گاڑی اُلٹنے سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں زیادہ ہو کر دو سو پینتالیس فٹ تک پہنچ گئی ہے اور ایک فٹ اضافی پانی اسپلوے سے بے رہا ہے واضح رہے میرانی ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش دو سو چوالیس فٹ ہے بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بارشوں اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے جہاں گزشتہ تین دنوں سے جاری بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے ہیں اور کئی علاقوں میں سڑکیں بند اور بجلی کی فرامی معتل ہو گئی ہیں جبکہ بارشوں کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہونے سے لوگ گروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں اور بعض علاقوں میں لوگوں کی املاق کو شدید نقصان پہنچا ہے دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کی رہنما شکیلہ نوید دہوار نے کہا ہے کہ صبحی حکومت بارشوں سے متاثر علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی کاروائیوں کا آغاز کرے شکیلہ نوید کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی آلیہ بارشوں اور برفباری سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور شہریوں کی املاق کو شدید نقصان پہنچا ہے اور متاثرہ علاقوں میں ریائشی افراد اپنے بے سر و سامانی کے عالم میں حکومتی امداد کے منتظر ہیں بندوبستے پاکستان سندھ میں کراچی کے مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف پشاور کے علاقے افغان کالونی میں گیس لیکج کے باعث دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں پانچ افراد جلس کر زخمی ہو گئے ہیں پاکستان میں میاں والی ائر بیس کے قریب پاکستانی فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار دو پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں ترجمان پاکستانی فضائیہ کے مطابق تربیتی تیارہ ایف ٹی ساتھ میں دو پائلٹ اسکوارڈن لیڈر حادثات بن خالد اور فلائنگ افسر عباد الرحمن سوار تھے دوسری طرف کوئٹہ سے کراچی جانے والا ایک جہاز آجسے سے بال بال بچ گیا ہے اطلاعات کے مطابق پی آئی اے کے پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا ہے تاہم تمام مسافر محفوظ رہے ہیں مشہور ناول کیس آف ایکسپلوڈڈ منگوز کے مصنف محمد انیف نے کہا ہے کہ خود کو خفیہ دارے کے قیلکار بتانے والے افراد نے ان کے ناول کی اردو تباعت کے ناشر کے دفتر پر چھاپا مار کر تمام کافیاں کبزے میں لے لی ہیں پیر کے روز سلسلہ بار ٹوئٹس میں محمد انیف نے لکھا ہے آج دوپیر کچھ افراد جو کہ آئی اے سائز سے تعلق کا دعویٰ کر رہے تھے میرے اردو ناشرک مکتبہ دھانیال کے دفاتر میں داخل ہوئے اور اکیس آف ایکسپلوڈنگ منگو کے اردو ترجمے کی تمام تر کافیاں کبزے میں لے لی اور مینجر کو دمکا کر ہماری بارے میں معلومات جاننی چاہی انہوں نے مزید لکھا کہ ان افراد نے کتب فروشوں کی فہرست حاصل کرنے کے لیے اگلے روز آنے کا کہا مصنف کے مطابق انہیں جنرل زیہ کو بدنام کرنے پر حتک عزت نوٹس ملا ہے محمد انیف کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہمیں جنرل زیہ کی اچھی شورت خراب کرنے پر ان کی بیٹے کی جانب سے ایک عرب روپے ارجانے کا حتک نوٹس ملا جس کی ہمارے بکلہ تیاری کر رہے ہیں کیا آئی اے سائی اجاز الحق کے کہنے پر چلتی ہے ایران کے صدر حسن روانی نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے ایران میں باون اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں دو سو نوے کا نمبر بھی یاد کر لینا چاہیے ٹویٹر پر ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ جو باون کے نمبر کا حوالہ دے رہے ہیں انہیں آئی آر چھے سو پچپن کے دو سو نوے کے نمبر کو بھی یاد کر لینا چاہیے اور ایرانی قوم کو کبھی دھمکی نہ دینا دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کے جانب سے امریکی فوج کو دیشت گرد قرار دینے کا بل منظور کیا گیا ہے ایران میں القدس فوج کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی تتفین کے دوران بگدر مچنے سے 35 افراد لاکھ اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں قاسم سلیمانی کی تتفین ان کے آبائی شہر کرمان میں ہوگی جس میں آزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے سے پہلے قاسم سلیمانی نماز جنازہ تیران میں ادا کی گئی تھی جو آیت اللہ خمینی نے پڑھائی تھی ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کی موجودگی کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے اور امریکہ کے خلاف غم و غصے اور نفرت کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی دوسری طرف امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف کا ویزہ مسترد کر دیا ہے واضح رہے جواد زریف نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کر کے جرنل سلیمانی کے قتل پر سلامتی کونسل میں مضمتی بیان دینا چاہتے تھے یورپی یونین نے ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے سے یک طرف طور پر دستبرداری کے فیصلے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ انہیں ایران کی جانب سے دوہزر پندرہ کے عالمی معاہدے سے علیدگی کے فیصلے پر شدید افسوس ہے جوزف بوریل کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں استحقام اور عالمی تحفظ کے لیے سیٹمی معاہدے پر مکمل عمل درامت اس سے پہلے کبھی اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ آج ہے دوسری طرف جرمن چانسلر انگلہ میرکل فرانسیسی صدر ایمانویل ماکرون اور بھرطانوی وزیر آزم بوریس جانسنگ طرف سے اتوار کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ان رہنماؤں نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ تام ملکہ مظاہرہ کریں اور کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے ایراک سے امریکی فوج کے انخلاق کے حوالے سے سامنے آنے والے خبروں کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایراک سے امریکی فوج کو کوچھ کرنے کا کوئی حکم صادر نہیں ہوا اور نہ ہی اس حوالے سے فی الحال کسی فارمولے پر غور کیا جا رہا ہے لیبیا کی نیشنل آرمی نے سوموار کو بذابتہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس نے سرت بندرگاہ اور آوائی اڈے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد دارل حکومت رابلس سے چار سو پچاس کلومیٹر دور مرکزی شہر سرت مکمل کنٹرول آسل کر لیا ہے لیبیای فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد المسماری نے کہا ہے کہ یہ آپریشن آسمانی بجلی کی طرح تھا اور تین گھنٹوں میں مکمل کر لیا گیا ہے واضح رہے سرت شہر کا قومی وفاق حکومت کے آج سے نکلنا اس کے لیے بڑا خسارہ اور نقصان ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ جنگوں سے اشتناب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور نئے سال کا آغاز ہماری دنیا میں انگامہ خیزی سے ہوا ہے تاہم میرا سادہ اور واضح پیغام ہے کہ کشیدگی ختم کر کے تحمل کا مظاہرہ کریں انتونیو گوٹریز نے عالمی کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں جنگوں کے باعث انسانی تکالیف کو نہیں بھولنا چاہیے جنگوں کی سب سے بڑی قیمت عام آدمی کو چکانا پڑتی ہے بغداد میں التحریر اسکوائر پر درنا دینے والے عوام نے عراقی صدر برہم سالے کو دس جنوری تک کی مولد دی ہے کہ اس دوران وہ مظاہرین کے متعین کردہ شرائط کے مطابق حکومت کا نیا سربراہ چن لیں اور نیا وزیر اعظم اقوام متحدہ کی نگرانی میں چھے ماہ کے اندر قبل اسواد شفاف انتخابات کے ناکات کے لیے حالات سازگار بنائے جرمن پولیس نے مغربی شہر گیلسن کرچین میں چاکوس سے افسروں پر حملے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گولی مار کر حلاق کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ افسروں پر عملہ آور شخص کے فلیٹ کی تلاشی لی گئی ہے جس کے نتیجے میں اس شخص کے دہشتگرد ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں پیرو میں تیز رفتار مصفر بس ٹرائیور سے بے کابو ہونے کے بعد کئی گاڑیوں سے ٹکرا گئی ہے یہ حادثے کے وقت بس ایک سو چھے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی تھی حادثے میں بارہ افراد موقع پر حلاق جبکہ چار زخمی اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے ہیں عرب امارات کی کابینہ نے پانچ سال کے لیے نئے سیاحتی ویزے کی منظوری دے دی ہے اس پر غیر ملکی سیاحت ایک سے زیادہ مرزبہ یو اے ای میں آ سکیں گے یو اے ای کے نائب صدر وزیر آزم اور دبائی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اپنے ٹویٹر اکان پر سیاہوں کے لیے اس نئے ویزا نظام کا اعلان کیا ہے یہ تھی حکیم بلوچ آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں موسیقی